حاضرین امیفل اور علماء اکرام برادر عزیز اہلِ عقیدت سلام علیکم آپ تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں کہ لیے دل میں جو بغزِ حیدرِ کررار بیٹھے ہیں لیے دل میں جو بغزِ حیدرِ کررار بیٹھے ہیں جہنم میں وہ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں بس تھوڑا سا میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ والا مجمع ذرا سا بول دے گا تو بات آپ تک پہنچا دوں گا کیونکہ حاضرین کی محفل ہے کہ لیے دل میں جو بغزِ حیدرِ کررار بیٹھے ہیں لیے دل میں جو بغزِ حیدرِ کررار بیٹھے ہیں جہنم میں وہ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہاں بھاگے گا بچ کے موت سے آئے قاتلِ سرور کہ خود ہی موت بن کے تخت پہ مختار بیٹھے ہیں کہاں بھاگے گا بچ کے موت سے آئے قاتلِ سرور بس تھوڑا ساپ مجھ سے جڑیے 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 کہ کہاں بھاگے گا میرے بھائی لشکر کا لمدار سالیڈ ہونا چاہیے اگر آپ کمزور پڑ گئے تو لشکر آپ کو دیکھ کے ہی مر جائے تھوڑا ساماد آ رہیے کہ لیے دل میں جو بغزِ حیدرِ کررار بیٹھے ہیں جہنم میں وہ جانے کے لیے آپ نے اچھا سن لیا اس لیے شیر آگے بڑھا رہا ہوں کہ عشق میلاس سے ہے فرشِ ازا بھول گئے عشق میلاس سے ہے فرشِ ازا بھول گئے یاد بغدادی رہا کربوبلا بھول گئے آئے میں مسرنت رہ کر رہا ہوں میرے بھائی ارے تھوڑا سا آمادہ ہوئیے تاکہ میں بعد آپ تک مہنچا دوں بس تھوڑا سا اور آمادہ ہو جائیے کہ عشق میلاس سے ہے فرشِ ازا بھول گئے عشق میلاس سے ہے فرشِ ازا بھول گئے یاد بغدادی رہا کربوبلا بھول گئے اس لیے موت کی یا گوش میں تم جا پہنچے ہر دوہ کھائی مگر کھا کے شفاہ بھول گئے ارے میرے بھائی ایسے سنے گا لکھنو ایسے سنے گا اہلِ ادب ایسے سنے گا مل کے ہاں ایدار اچھا اب آپ نے سن لیا ہے تو میں مصرے بڑھا رہا ہوں ساری دنیا میرے غازی کی وفادار نہیں مصرے پلٹ رہا ہوں ساری دنیا میرے غازی کی پرستار نہیں عشق بھائی آج ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ساہب وفادار نہیں وہ ساہب وفادار نہیں نام وفادار رکھ لینے سے وفادار نہیں ہوتا ہے کام ہونا چاہیے میں ایک میزان دے رہا ہوں کہ ساری دنیا میرے غازی کی پرستار نہیں بھائی جلدی سب نے جگہ لے لو ساری دنیا میرے غازی کی پرستار نہیں ساری دنیا میرے غازی کی پرستار نہیں اس لیے ہر کوئی دنیا میں وفادار نہیں ادھر دیکھئے جب سے اب باس نے شمشیر سے خط کھچا ہے سارے اس پار ہیں اب کوئی بھی اس پار نہیں کیا ہو گیا ہے میرے اس والے محلے کو اب میں مصرے پڑھ رہا ہوں دیکھئے جب اچھے مصرے پڑھے جائیں تو سمحان لے کے عادت ڈالا کیجئے ڈیس بائلنس نہ ہوا کیجئے میں مصرے نظر کر رہا ہوں اہلِ عقیدت کے حوالے سے کہ ساری دنیا میرے غازی کی پرستار نہیں اس لیے ہر کوئی دنیا میں وفادار نہیں جب سے اب باس نے شمشیر کا خط کھچا ہے سارے اس پار ہیں اب کوئی بھی اس پار نہیں تم کو دنیا میں نظر آئیں گے ہر سمد یہی مصرے پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن آپ حضرت تھوڑا سا توجہ کیجئے تو میں آپ تک یہ مصرے پہنچا دوں گا کہ اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں میں میں اسے نظر کر رہا ہوں کہ اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں ہے ایک ضرب کی قیمت تبادت سکلین ابھی تو سجدہ علی کا کوئی تولا ہی نہیں آہ ارے حوزے میں ایسے سنا جائے گا ہے ایک ضرب کی قیمت تبادت سکلین ابھی تو سجدہ علی کا کوئی تولا ہی نہیں زمانہ آپ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے وہ جل رہا ہے جو ایساگ پر چلا ہی نہیں میں مسرے پڑھ لاؤں میرے بھائی فاطر بھائی اب آپ نے اچھا سن لیا ہے میں ایک مسرے پڑھ لاؤں اور چاہے جیسے سن لیجے گا شورہ بہت زیادہ ہے کہ ساری دنیا اب یہ شیر میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ ہاں ایک ضرب کی قیمت تبادت سکلین ابھی تو سجدہ علی کا کوئی نوجوانوں خدا نے مدھت حیدر پہ بخش دی جنت ان آسووں کا سلا تو ابھی ملا ہی نہیں اب میں مسرے پڑھنے جا رہا ہوں خدا نے مدھت حیدر پہ بخش دی جنت ان آسووں کا سلا تو ابھی ملا ہی نہیں کہ نہ تیر و تبر تیغ نہ تلوار سے لڑنا زینب نے سکھایا ہمیں گفتار سے لڑنا ارے میں مسرے پڑھ لہا ہوں کہ نہ تیر و تبر تیغ نہ تلوار سے لڑنا زینب نے سکھایا ہمیں گفتار سے لڑنا دریا سے چلا شیر تو شامی یہ پکارے ہو موت کی چاہت تو علمدار سے لڑنا میں مصرے پڑھ رہا ہوں ہو موت کی چہت تو علمدار سے لڑنا بچپن میں سبق ماں نے یہ مرحب کو دیا تھا ہرگز نہ کبھی ہے درے کررار سے لڑنا اب مصرے سما لیے گا ہرگز نہ کبھی ہے درے کررار سے لڑنا چودہ سو برس بعد بھی کہتا ہے سٹمگر مشکل ہے بہت شاہ کے ازادار سے لڑنا ارے کیا پڑھ رہا ہوں میں چاہ رہا تھا کہ آپ میرے حساب سے سنیے مشکل ہے بہت شاہ کے ازادار سے لڑنا اس لیے مشکل ہے کیونکہ ہم ہر دور میں مارے جا رہے ہیں لیکن دنیا کو پتا نہیں ہے موت ہمارے لیے نعمت ہے دوسروں کے لیے احلاقت ہوگی منداری سے بتانا میرے بھائی رضا سرسی صاحب بیٹھے ہمارے علماء بیٹھے ہی منداری سے بتائیں کہ ہمارے بچوں میں سے کون جانتا تھا کہ شیخ نمر کون ہے کچھ پوچھ رہا ہوں اہلے زبان سے کون جانتا تھا مگر جیسے ہی موت نے گلے لگایا پوری دنیا جان گئی کہ شیخ نمر کون ہے میں آخری مصرے پڑھ رہا ہوں نو دن بعد بھاسی دینی تھی تدکال میں میٹنگ میں ڈھائی گئی جن کے باپ کے نام قرآن دازی سے لیے جاتے ہوں انہوں نے کہا صبح ہوتے ہی ان نمر کو فاسی دی جائے کیوں در تھا پوری حکومت کو کیوں حسینی فکر کو ذہنے جہاں میں گھول نہ دے کیوں فاسی دی گئی حسینی فکر کو ذہنے جہاں میں گھول نہ دے یزید وقت کے یہ سارے راز کھول نہ دے یہی تھا حکم کے دو جلد نمر کو فاسی کہیں یہ میسہ میں تم مار بن کے بھول نہ دے